اسلام علیکم ویورز مید آپ کے لیے سے ہوں گے اس وقت میں اسلام آباد کلپ بھی موجود ہوں اسلام آباد کلپ میں ہمارا رحمان فانڈیشن کا ایک سیمینار ہے جس کو جس وقت میں پارٹی سپیشن کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور برگیڈیر آزم افندی صاحب نے اس کو ان کی طرف سے ایک ڈینر پیا اور یہ سیمینار پر منقد کیا گیا ہے تو ڈاکٹر وقار رحمان فانڈیشن کے جو روح رواہ ہیں انہوں نے یہ تمام لوگوں کو ہم میں ڈریکٹر ہوں رحمان فانڈیشن کی تو ہم سب لوگ ہم ڈریکٹر برادہ جو بھی فیڈریشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تمام ادھر آئے ہیں صبح میں مری تھی اور جلدی سے وہاں آئی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی نوبل کاؤز ہے فری ڈالیسس سنٹر ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کی ہے آئیے اندر چلتے ہیں اور باقی کی جو ہے آفندی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آفندی صاحب آزم آفندی صاحب ہے ماشاءاللہ انہوں نے سارا اورگرائز کیا ہے رحمان فانڈیشن کے لیے بہت بڑی نوبل کاؤز ہے اور اس میں یہ پوری طرح پاڈیسپیٹ کر رہے ہیں تو آفندی صاحب آپ کچھ کہیں کہ رحمان فانڈیشن کے حوالے سے ہمارے ہی ہیں رحمان فانڈیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بیٹا اثر ہے کہ رحمان فانڈیشن میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر وکار نیاز کا اگر ذکر نہ ہو تو رحمان فانڈیشن کا آپ کرنے کے ذکر نہیں he is one of the world's leading herbologist اور herbs کے ساتھ یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور جو ڈالیسس پر ہیں ان کو بھی ریورس کرتے ہیں اور جو ڈالیسس کو ریورس کرنا ہے وہ ایک چیز ہے فری ڈالیسسس ہے انہا درسی ہے اس وقت دس سینٹر ہیں رحمان فانڈیشن کے اور تقریبا دو سو پیشنٹس کا ڈیلی فری علاج ہوتے ہیں چوتی ہے کہ اس طرح کے فنکشنز ہو ہمارے پاس امریکن فورت پرلر ٹی وی یو ایس اے کی ٹیم بھی آئی ہوئے ہیں جس کے تھرو ہم انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہٹ کریں گے کیونکہ یہ ڈالیسس ایسی چیز ہے جیسے امران خان کو اپنی والدہ کا احساس ہوئی ساتھ ہے جو لوگ جن کے باپ یا بین یا بائی یا بیٹھے وہ ڈالیسس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور بڑا مہنگا ہوتا ہے وہ پورا فیملی تباہ کرتا ہے وہ ہماری بین ہے ماشاءاللہ شیئر ڈیریکچر اور ہمیں بڑی خوشی ہے اور ڈاکر مکار صاحب آپ بھی تشریف دیانا the main hero of our lives ٹھیک ہے نا ڈاکٹر مکار احمد نیاز ڈاکٹر مکار رحمان فانڈیشن اور یہ پتہ نہیں رشت کپ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ایک دن کراچی ایک دن مہتار ایک دن تشاور ایک دن اسلام بات دہار اور ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمت ہے اور بے لاؤس خدمت کرتے ہیں سب سے جو بڑی بات ہے یہ بے لاؤس خدمت ہے اور ایک اور چیز میں جو شیئر کرنا کہتا ہوں دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا ہر ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو ایک نائم پر دے ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں کم از کم بیچ سے پچاس پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو مستفید ہو رہے ہوتے ہیں جب یہ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ایک سائکلوجیکل بڑا افیکٹ ہوتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کے ایک اور کمال ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ایسے یہ نفس چیک کر کے نا تو پورا لیپ ٹیسٹ دے دیتے ہیں پیشنٹ اور یہ ہے جی لڑکٹر صاحب کے ساتھ ہماری اس وقت کی کمینکیشن ہے جب ہماری بھی جاڑی کلی تھی اور لڑکٹر صاحب کے بھی سر پر بھانتے ہیں جی تینکیو سو مات جی بہت بہت شکریہ میں میں فورپلے ٹی وی یو ایسے سے ہوں جی اس سکرین کے ذریعے آپ کو دنیا بھر کا جو پاکستانی ڈائسپورہ ہے وہ دیکھ رہا ہے ریمان فانڈیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی پاکستانی ڈائسپورہ کو میں بلکل یہ کہوں گی کہ ریمان فانڈیشن ایک فلاہی کام کر رہی ہے ایک نوبل کاؤز ہے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو میں ڈونرز سے کہوں گی جو مخیر حضرات ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ آپ کو بھی سواب دارین حاصل ہو اور انسانیت کے کام آئیں دکھی انسانوں کے کام آئیں جن کے ڈانرسز ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تینکیو سو مچ ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی کے بہت خوبصور چہرے اور بہت ڈومینیٹنگ پرسنیلٹیز ہمارے درمیان آج کی اس فنکشن میں موجود ہے اپنے پروگام کا بقاعدہ آلاز کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی کے امام مکہ محترم جناب صحیف اللہ مدنی صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے ہماری خوش نصیبی رحمان فرنڈیشن کی خوش نصیبی ان کے صاحب زادے بھی حافظ صحیف اللہ میرے پاس موجود ہے میں ان سے روکس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اطلاعات قرآن پاک کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في اللہ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنَّاهِ وَمَنْ أَظْلَمُ إِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهِ عِنْدَمُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اِكْ خَاب سُنَامَا اِكْ خَاب سُنَامَا اُرْنُورْ فِزَامَا عَقَادَ مُحَلَّا جِمِ اَرْشِمُ اللَّهُ عَقَادَ مُحَلَّا جِمِ اَرْشِمُ اللَّهُ میں ہمیشہ نوازش صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے راسترم پر نہ بلائیں کیونکہ آپ اتنے ماشاءاللہ حسین اور اتنے زبردست سارے اوریٹرز ہیں ایک پاس فوجی سپائی کیا آپ بولے گا تو مائنہ کرنا میں تو کل کل سمپل آپ کو فوجی زبان پر بات کروں گا امید ہے کہ آپ کو ہماری غندور اور ٹوٹی پوٹی اس بھی سمجھ آجائے میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنا فیملی میمبر سمجھ کے اور جب سے رحمان فاغیشن کا سٹارٹ ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے رہے سفر اور اس کام پر آج کی جو گفتگوئے اس کو میں پانچ نکات پر ختم کروں گا پہلا کہ ڈاکٹر صاحب is a super human being کوئی بھی normal انسان کتنا جو ہے وہ محنت نہیں کر سکتا نہ اتنا سفر کر سکتا ہے اور نہ اپنے فیملی سے اتنا دور ہے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک attachment ہے آپ کی تعلیہ مجھے چاہئے بابی کے لیے دونوں کے لیے دوسری چیز جو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا میریکل میں کیونکہ ان کے ہزاروں پیشنٹس کے ساتھ ہمیرا انٹرائکشن رہا ہے اور افغانستان سے پاکستان سے میڈلیز سے یورپ سے ہمارے اپنے جو لا علاج پیشنٹس تھے ان کو بھی ہم نے بلا کے اور جہادی رات تھی ڈاکٹر صاحب کو جب نے قویسٹ کیا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس وہ کونسی کی درسی کی ہے لیکن ان مریضوں کا علاج بڑھاتا ہے بسم اللہ رحمن الرحیم موزز فاطن حضرات اسلام علیکم آج کی اس پر وقاق تقریب میں میں اپنے تمام موزز زہمانوں کو دل کی اطاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے جو مہمانی خصوصیز ہیں اس میں جناب صرف اللہ مدنی صاحب امام بکہ اور میرے انتہائی قابل اترام جناب بلک حبیب خان اکزید صاحب چیئر بیند حلال اعمر کیپی کی اور جناب افضل خان صاحب میرے انتہائی قابل اترام میرے بزرگ اور پاکستان کے بہت ہی ہمارا سرمائے ہیں کمر دلشاب صاحب ہمارے دمیان موجود ہیں اور جناب افتقار اعمر صاحب کنٹری ٹیکٹر ہیں پاکستان گلوپل پیس ان کو اویرنس بھی دی جائے اگاہی بھی دی جائے تاکہ وہ گرانک ایزیس سے بچ سکے اور کوئی خاص کر کٹننگ کی مرض میں مطلع ہے تو ان کا اعلان بھی کیا جائے اس میں جناب ہمارے رحمان فرانشن کے چیئرمن برکٹر وقارو ملیان صاحب ان کو ہمارا نے خاص ایک بستر دی ہے ایک خاص انتصال بلیسنگ ہے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ فری آف کاس جو ہے وہ ٹیک کیر کرے گا اور ڈی آئی خان میں بھی ہمارا وہاں بھی جو فیصلی ہیں پاکستان خیبر پتن باقی رحمان فونڈیشن کے لیے ہمارے دروازے جو ہیں انشاءاللہ وہ پلے ہیں اور باقی میں یہ بھی تیار ہوں کر آپ لوگ نے فنڈریزن کے حوالے سے کوئی ایویٹس کرنے ہے کے پی میں کرنے سنہاباد میں کرنے تو انشاءاللہ اس میں بھی میں آپ لوگ شانہ میں شانہ آپ لوگ ساتھ پر انشاءاللہ آپ لوگ کو دعوت دیتا ہوں کہ آوئی انشاءالل ویزرٹ آجائیں ہم لوگ چلیں گورپ کی طرف چلیں وہاں سے اللہائے رحمان فونڈیشن کو سپورٹ لوگ وہاں پیسے دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں ایک چی پوست دیکھتے ہیں کہ پوست کیا رہے ہیں پوست تو آپ وں تو الحمدللہ لوگوں کو ریوز کر دیتے ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہی جو ہے گر اس کی شروع ہو جائے تو دور دراز علاقوں سے بہت باجہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی رحمان فونڈیشن انشاءاللہ اپنی قدم جمعائی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوگی میں آپ سب قائد پڑتا ہو کر شکر گزار ہوں کیونکہ یہ مبارک مومنٹ اور ایونٹ ہے اور میں سمجھتا کہ آنا بھی جو ہے وہ عجر سواب انشاءاللہ اس میں ساٹھ ستر ہزارو پی ہر مہینے ترکار ہوتا ہے وہ ایک غریب آدمی کیلئے تو مکنی نہیں بلکہ ایک ویلٹو آدمی کیلئے بھی شاید ممکن نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے اداری ہمارے مان فونڈیشن کا ادارہ ایسے لوگوں کیلئے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے ہم اس کو اللہ کا بیمان سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اللہ برکت دعا فرمائے دل رکھنے والے ہیں بیمان فونڈیشن ایک خوبصورت گلدستہ ہے اس کی تمام بہت خوبصورت ہے ہمارے اسی خوبصورت گلدستے کی ایک خوبصورت نازل سی کلی ہے وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں مہترمہ فلم سٹار ماضی کی شاندار فلم سٹار جنہوں نے پوری دنیا پر پاکستان کے نام روشن کیا مہترم جناب نشو صاحبہ بھی مارے درمیان موجود ہیں اس سے پیش تر کہ میں اسے دفضائی کے لیے انہیں بناو میں ریمان فونڈیشن کے ڈائریکٹر مہترم جناب ڈاکٹر وکار اللہ چودی صاحب کا تشیخ رائیں اور جو ہم اویرنیس کہ لوگ ایک تو ہم پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے ڈائلیسز کرتے ہیں پوری پاکستان کے بڑے تمام شہروں میں مارے سینجلز موجود ہیں اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اویرنیس پہ میکسیمم کام کیا جائے لیکن لوگ بیمار ہی نہ ہو اویرنیس صاحب نے کہا کہ آج ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اگر وہ ہو گیا تو میں رحمان فاندیشن کے لیے اتنا بڑا کام کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ جاہاں کریں بڑا کام بہت شکریہ اس مینہ ورڈز انہوں نے جو عوضہ کیا تو ہم صاحب بھائیا ایک بہت بڑی صورت اور سٹریٹ آپاٹ بیلنگ ہمارے وقت کی چار امبولینس اور اس کے بار سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے ڈائلسی سینٹر کو بلانا نہیں ہوتا اس کے جو overhead expenses ہوتے ہیں اس کی بانتلی expenses ہیں اس کو رن کرنا سب سے بڑی قاتل ہوتی ہے اور انہوں نے ایک ایسا انتظام کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے ڈائلسی سینٹر ہیں ناصر ڈائلسی سینٹر بنے جاؤ جو ورڈ Expans پیر ہو جائیں گے I'm very grateful to you sir You are a gem of a person I'm always اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم اویرنیس چیمپین چلائیں گے لوگوں کو اس بیماری پر آنے ہی نہ دیا جائے جائے آپ ڈاکٹر وقار اسلام صاحب کو بول آؤ ڈاکٹر وقار نیاز صاحب کو اس سے پیش تک میں اس خوبصورت شخصیت کو بلا رہا ہوں جن کا میں خود بھی بڑا فین ہو پاکستان میں کروڑوں اٹھے فین ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں بہت دلشی انداز میں گتبو فرمانے والے وہ ڈائریکٹر بھی ہے ریمان فونڈیشن کے اور جہاں جاتی ٹیلی ویجن پر ہو یا اپنے یوٹیوب چینل پہ ہو انہوں نے ہمیشہ ہمارے ادارے کی بات کی جس کے لیے ہم ان کے ذاتی دبے میں ممنون ہے جناب ڈائریکٹر ہے ریمان فونڈیشن کے اس سے پیش ترکی میں آپ کی بربور تعلیوں میں تشریف آوری کے لیے کہوں پاکستان کی لیجن سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے آپ کی بھربور تعلیم جناب محترمہ نشو بیگم سیڈ بسم اللہ الرحیم سبحان اللہ حب اللہ 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 نگاہ بھلند سخن دل نواز جام پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے اور اللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے ڈاکٹر بقاہ نیاز کو کہ وہ اس انسانیت سے انسانیت کا درد رکھنے والے ادارے کے روح رما بنے اور نیرے کاروان بنے جس ادارے میں رحمان اللہ کا نام سے جو ادارہ شروع ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں چلائے گا اور اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے انہی کو نیکی کی اپرچونیڈی دیتا ہے آج ماشاءاللہ تمام ڈیٹنرز یہاں پہ ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی بڑی حسرہ باتیں کی خاص پہ ڈاکٹر وقال چودری نے کہا ہے جو پیشنٹ ہے اسے علاج تو ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ہوتے ہیں میٹلی بوسٹ کریں اور میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ چلو میں بہت پیسہ فورڈ نہیں کر سکتی میری شرکت ہو جائے پروردگار میری کسی بات سے پوش ہو جائے اور کوئی بھی جو علیل ہوتا ہے بیمان ہوتا ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ درست ہے واقعی اللہ پر بھروس رکھنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ مریضوں کو یہ حوصلہ دیں جس جو بھی جس جس کے دائرے تیار میں ہو وہ اپنی پارٹی سپیشل کریں اپنا حصہ ڈالے اور دل پہن دل سے میں دعا گو ہوں کہ ماشاء اللہ جو تمام ہمارے ادھارے کے لوگ ہیں بہت وہ جانفشانی سے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر وقار نیاز کے ساتھ شانہ تشانہ کرے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لئے بہت ساری تعلی کیونکہ بہت بڑا کام رہے ہیں اللہ 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 یہ پہن تک میر تک پہنچ آئے دن دون راچ گری ترقی عطا فرمائے Thank you so much and thank you for making me a part of this beautiful event بڑا ہی مجھے اچھا لگا اور مجھے لگا کہ پاکستان میں امید کی تو میں ہمیشہ کہتے ہمیں اندر روشن رکھنی چاہیے اور ہمارے میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں ہم سب کو غلط نہیں کہ سکتے اور جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹر بکار احمد نیاز سامن ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں میں بیسی کلی از بیسنس فیمن ہوں بیسنس مین بیسنس فیمن ہوں لاہور چیمبر آف کامبر کی مہمبر ہوں لاہور لیجیمائن ویمن کلب کی میں چارٹر پریسیڈنٹ ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہوں انسانیت کی خدمت کے لیے جس وقت نکل نا ہوتے سب سے پہلے اپنے من کو مارنا ہوتا ہے اپنی انا کو مارنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب آپ خود کو نیچے کرنا ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں ڈاکٹر بکار احمد نیاز نیاز دیوی رہے ہیں اور نیاز مندی بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے اور وہ اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کے لیے کام بھی کرے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نے مشیل را بھی بن رہی ہیں کہ میں ایک اکیلا چلا تھا تین دائلیس سینٹر کی مشینے لے کر ایک کارما اللہ کی مدد آپ کے جذبوں کے لیے کوشش ہیں جنی ہیں تو اللہ تعالی آپ کو مدد کر رہا ہے اور ہمارے لئے آنر ہے کہ ہم آپ آئے حصہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں بہت اور دوسری آواز ایٹی ایم کی آواز ہے جو ایٹی ایم سے جب پیسے نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اس پیسوں کو جب وصول کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ انسان اس کو اور ٹیسری آواز ہو ہے کہ جی اللہ نے تو بتاتی آکے درس کہ اللہ تو ان پتر دی دی تو تو یہ جو الفاظ ایسے ہیں اب میں صرف آپ سے ایک دو باتیں شیئر کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس تو ایک بات میں بانو آپ کے حوال رس کروں گا کیونکہ میں نے سولہ سال ان کے ساتھ گزارے ہیں اشفاق صاحب کے ساتھ بانو آپ کے ساتھ تو میں ہر آدمی کا ایک اپنا فارمولا ہے کہنی یہ گیا میں کہ کی کہنی زندگی جب سورت اٹھنا ہے رب بت انہوں کنے روز دندہ راب میں کہنی انہوں قربانی گوش ترک تر نسائی تقسیم کر لائے پہلے اٹھ کئیٹ اپنے آستے قرآن پڑ نماز پڑ سو جو مرضی کار اپنے آستے کتاب پڑ اگلے آٹھ کئیٹ اپنے بچے آستے اولاد واسطے ریزق ما روٹی کما بچے آستے اور جنہیں آخری حصے نے آٹھ کئیٹ وہ اللہ دی مفلوق واسطے خرج کائیں اب مجھے بھی جب کیس توفیق ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اس حصہ بنا ان کا ڈاکٹر وگار صاحب کا اور ہمارے نوازش خان لودی صاحب اور میاں اور فتر رسول صاحب اور یہ سب ڈائریکٹر جتنے بھی یہاں پہ موجود ہے یہ ایک گلدستہ ہے اللہ کریم نے ہمیں بہت نواز ہوا ہے رب کریم کی بڑی نواز یہ ہے لیکن اللہ کی مغلوب لیے کام کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے ایک بات میں جو آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گو وہ یہ ہے کہ جیسے نشو صاحبہ ہمارے پاس تشریف راکھتی ہیں ہماری ایمبیسٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں ہماری ایک شاہد صاحب ہے ایکٹر شاہد آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو جو کام ران شاہد صاحب کے والی صاحب ہیں ایک تفہہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ میرا دل کرتا تھا یہ میں کام کرو اب سننا ہے آپ نے یہ بڑا اہم کہ یقین کیجئے کہ ہمارے ہمیں آپ کے سامنے اپنی جھولیا بھی پھلانی پڑ جائے کس طرح سے مانگ نہ پڑ کس کے لیے مانگ رہے ہیں ہم اس کے لیے مانگ رہے ہیں جو ڈیلی سیز پہ ستار یدی صاحب کو دیکھا تو جب اس وقت گلے میں کشکول جو دھکاری مانگتے ہیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور وہ مانگ رہے ہیں تو کہتا ہے میں روکا گھڑی میں روکی سب سے پہلے میں اپنا بٹوہ کھالی کر کے انہوں کو دے دیا اور میں نے کہا میرے دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں تو انہوں نے اپنا کشکول نکال کے میرے گرے میں ڈال دیا کہتا ہے مجھے پسینہ آگیا میرا بی پی لو ہو گیا اور میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا تو اس یہ کام بڑا مشکل ہے یہ ایک اصال کام نہیں یاد رکھ جب میں ڈاکٹر ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے مانگ رہے ہوتے خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو آئے جاتے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں خدا کسم یہ بڑا کام بہت بہت کام اللہ تعلق تفیق تھی اس کام میں شریک ہونے کے تینک وری مجھ سنا آئیس سن ام ارشاد 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 نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی کام دروں بسم اللہ سے شروع کام تو مجھے اچھا لگا جن حضرات نے مختصر گفتگو کی بسم اللہ سے شروع کیا اس کو پابندی سے اپنانا چاہیے دوسرے ارشاد پر بہت معجزان موجود ہیں لیکن میں رب کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ شرزر کرتا ہوں گزشتہ مکہ تل مکرمہ کے اندر بلکہ چالیس سے پنتالیس سال مکرمہ میں اللہ رنگوں کا فرمایا امامت کا تو مسجد الجن میں گزشتہ پینتیس سال پہلے میں امامت کرتا تھا تو وہاں ایک گڑھی آتی صبح کی نواز کے بات وہ عرب خاتون تھی تو اسی جو جنت المالا کے آگے جگہ ہے وہاں وہ کپڑا بشاہ کر جو بھی حاجی عمرے والا گزرتا تھا وہاں سے ان کو قہوہ اور چائے اور کھجور بسکوٹ کلا دی تو میں نے اسے یہ عادت سکھی سخاوت والی ماشاء اللہ کے مسلمانوں میں موجود ہے تو سیرت طیبہ کا چھوٹا سا واقعہ جو آج سے پنت الیس سال پہلے ہمارے پاکستان کی اردو کی کتاب میں تھا چھوٹا ساتھ تو بتا شاید نہیں ہوگا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم این نماز پڑھانی جائے راستے میں یتین بچے کو دیکھا اس نماز کا ٹیم تو فکس ہوتا نہیں سات بجا آٹ مجید نبی تو اس عبادت کو مؤخر کیا اقوال نے کہا درد دل کے لئے پیدا کیا تھا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ دے تو روح ہے تو واپس اس کو نہلایا کھلایا پلایا اور فرمایا اب کیا بچے تو راضی نہیں صاحب نے ہرسپٹر کے جگہ دی آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ڈیکٹر صاحب کا یہ دیکھ کے میں لہور بھی وزید کیا جس طرح یہ غریبوں کو امداد دے رہے ہیں تو آئی وش کہ میں اپنی ایک پراپرٹی دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سیاہ کوٹ میں دلسل سنٹر چلا رہے ہیں ناہور میں بھی چلا رہے ہیں اور میں اپنی زمین بھی دے رہا ہوں جگہ بھی دے رہا ہوں کہ وہاں آکے سنٹر بنائے باقی جو ہم کر سکتے اس سب لیے کہ قطرہ ملاک ان کے لیے کرنے یہ اپنے لیے نہیں کہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں مال بہت ڈیش مال مسائلیں ہیں لیکن مجھے حساس ہے آپ سب کا میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی اپنے اللہ کا شکر دار ہوں کہ اللہ نے تفیق دی ایک ایسا ادارہ بنانے کی اتنا بڑا نام اللہ نے اپنا نام سے نواز دیا یہ کام ہو رہا ہے سارا کہ اللہ کے نام سے رحمان کے نام سے رہے اس نام کی برکت میں سمجھ ہوں یہ جو لوگ یہاں سال سے یہ ادارہ فلائی کر رہے رن میں سے نکل گیا ہے اور یہ فلائی مور میں آ رہا ہے اللہ نے چاہا جو خواہش ہے جو گول ہیں جو ارادے ہیں میرے اللہ نے دل میں ڈالا ہو ہے آپ یقین کریں بہت قطعہ ایسا موقع ہوتا ہے انسان کو لگ میرا یقین ہے کہ اللہ نے خواہش میری میرے گول ہیں میرے گریکٹر اس بات کو فیل کرتے دیں در سب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سب کے دلوں میں اللہ نے بات ڈال دی ہے کہ ہم نے سو ڈیلسی سینٹر پاکستان میں بنانے ہے اور میرے چار نہیں تو تین سینٹر بن جائیں گے انشاءاللہ ایک سینٹر بننے والا چار بڑ سب جگہ بھی دے رہے ہیں سینٹر اس طرح نہیں بنائیں کہ پہلے بنا کے فس گئے ہم سچی بات ہے مشکل ہے بنانا ایک چلانا بڑا مشکل ہے اور اس پر ملین کا خرچہ آتا کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا گ گ پیسہ نہیں لیا آئی تر بائی سے بلیک میں نہیں لی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہمارا بڑا زمین مطمین ہے میں پراؤ فیل کرتا ہوں اپنے ڈریکٹر زراعت کا کہ وہ کوئی پیر نہیں لیتے ادارے سے بشمار ادارے لاکھوں لاکھوں پیز لی چیئر مین اور ڈریکٹر نے بارے لوگ کس بنا بھی لی ہیں نہ اسلام اسلام ہمارا اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے یہ ہمارا بڑا فخر اپنے ادارے کے اوپر میرے لیے بڑی اونر ہیں جتنے ڈریکٹر زراعت ہمارے ہیرے ملے اور اس ہزارے کی پاس میں ضرور کہنا چاہوں گا جو بری خطرناک ہے میں خود دڑا رہتا ہوں خود میں پرشان رہتا ہوں اللہ نہ کہ میں خود دڑا رہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اس سے یہ سیر مجھ سے چھن جائے رحمان فونڈیشن کے اندر کوئی عام بندہ نہیں رہ سکتا کوئی غلط بندہ نہیں رہ سکتا یہ میں نے دیکھا ہے کہ رحمان فونڈیشن کے اندر وہی بندہ رہے گا جو چینون بندہ ہوگا دو نمبر بندہ اس ادارے میں نہیں رہ سکتا ماشاء اللہ ایسے مکھن اللہ خود ہی نکالتے ہیں بڑے انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں وہ غلط پیسہ یوز نہیں کرتے ہم یہ مریضوں کے لیے پیسہ آتا ہے جو آتا ہیں اللہ کا شکر ہے دو سو ڈیسی سینٹر دو سو مریض جن کا روز ڈیسی تو ہوتا ہے یقین کر رہے میں کام جاتا ہوں تو بھی سوچتا ہوں دو سو بندہ روز انہ ہم سے مستفید ہو رہے دو سو بندوں کی دعائیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو ہمارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور میرا پورا یقین اپنے لب مریض کی دعائیں سے آخرت اچھی بنا گئے ہماری واپسی اچھی ہو جائے اپنی واپسی کے لئے لگے میں ساری تھی علم دلیلہ اور میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا دو لوگ میرے اس میخل میں بیٹھے ہیں جن کا بڑا شکر بہت اسلام آباد کے اندر بڑی دفعہ کہ میرا ہمارا نام میں دیا کریں لیکن اگر چند لوگ اسلام آباد میں نام ہوں یہ شاید ہمارا دیلسی سینڈر بند ہو چکے ہوتا خدا انخواست ہے اس میں راو زہد صاحب ہیں اور راو عرف بھائیں دونوں بھائیں ہیں یہ انہوں نے مشین یں دونیٹ کی پیل شروع میں اور میں بڑا شکر گزار راو زہد راو عرف صاحب کا ہمارے شاید سار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شراغ سار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے باست چار بانی ڈونر ہیں اسلام باد میں باقی سار ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں پیسہ گھٹا کر رہے ہوتے پاگلوں کی طرح پرشان ہو کے لہور سے بیج رہے ہوتے ہیں اللہ کرے اسلام باد میں کچھ ایسے اور لوگ مل جائیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں ٹینشن نہ ہو اسلام باد رمیش سنگھ عرورہ صاحب تشریف لائے چکے وہ کہے دیں کہ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کو مذہب نہیں ہوتا یہ محبت کے ساتھ آج کی ہمارے اس پروگرم میں تشریف لائے آپ بیلکم کیجئے آپ کی بہت ساری تعلیم میں مہت جمع سردار عرمیش سنگھ عرورہ شکریہ نہایتی قابل اترام ڈاکٹر مکار ریاضی صاحب عمر تلشاہ صاحب یہاں پہ میرے باقی جو دوست بھائی بیٹو میں میڈیا مختلف خماتین میری بیرے بیٹیاں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں تھوڑا دیر سے آنے کی محضرت کچھ کیاست آگے تھے ان کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے میں ایک ورث جو گروغران صاحب کی مجھ سے سٹارٹ کرتا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جو اپجیا کون بلے کون بندے یہ جو خدا کی کریئیٹ کی گئی یونیورس ہے جس کے اندر مختلف مذہب مختلف طبقائی فکر کے لوگ رہتے ہیں خوبصورت دستہ ہے جو آج اس دن کے سلیمان فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر مکال صاحب جو خلق خدا کی انسانیت کی بلا رنگ و نسل بلا مذہب کی اس کی تنویز کے سب انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور میں بڑی تحریف رہے ہیں رکش آپ کی اپنی پوری ٹیم کی آپ کو ملے لئے رکش کرتا خاص کر جو اس برگ سے گزرے ہیں بکوز دارووا پہ دیکھتے وہ دائلیس سینٹر ہے اور میں بہت سو ایموں کو دیکھا جس تقلیب سے گزرتی ہیں جس کو داند کے درد سے گزرا وہ ہی بتا سکتے نہیں درد کتنا ساتھ دائلیس خدمت کرتے ہیں میں گزرے لئے اپنی شیئر کرتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا اسی طرح سے آپ کو حمد دے طاقت دے آپ اس پاکستانی قوم کے اندر اسی طرح خدمت کریں دنیا میں روشن اس پاکستان کا نام کر